لٹریری اینڈ آرٹ کلب بانی حال کی ہفتہ وار پیش کش ایک کشمیری شیر اردو مانے کے ساتھ علم و عدب اور فن سے دلچسپی رکھنے والے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اس ویڈیو کے بارے میں کومنٹ کریں آج کا شیر فکر یہاں جی رجی لام جکرے دولا بس ارہٹ پھیری تنا باؤس ماؤ گچ گائی پھل خوشیت خابس رند چک جند کت آبس فکر یہاں جی رجی لام جکرے دولا بس ارہٹ پھیری تنا باؤس ماؤ گچ گچل خوشیت خابس رند چک زندکت آبس اب پیش ہے اس شیر کا اردو مانے تحریر و آواز بہار احمد بہار بانحالی اے میرے دوست تم صرف خدا کا ذکر کر کے ہی اصلی مقام کو نہیں پہنچ سکتے یہ تمہاری غلط فہمی ہے کہ صرف ذکر سے ہی تمہاری منزل تمہیں مل جائے گی بلکہ تمہیں اس کے لئے فکر کی رسی کو تھامنا پڑے گا ہر انسان کی یہ خواہش رہنی چاہیے کہ وہ معرفتِ الٰہی حاصل کرے وہ انسان کامیاب ہے جس نے اپنے مالکِ حقیقی کو رازی کیا صرف زبان سے خدا کا ذکر کرنا کافی نہیں بلکہ اس کے لئے اپنے دل میں عشقِ خداوندی کو پیدا کرنا ہوگا اور اپنے دماغ میں گورو فکر کرنا ہوگا جب تم اس گورو فکر کی رسی کو تھاموگے تو یہ کربِ الٰہی حاصل کرنے کی طرف تمہیں گامزن کرے گا اسی فکر کی رسی کو تھامنا ہی کافی نہیں بلکہ اس کو اپنی طرف اس طرح کھینچنا ہوگا تاکہ تمہارے دل و دماغ میں آنے والے خیالات بھی ایسے ہی بدل جائیں جس طرح کے کھیت میں کھینچے جانے والے حل سے جوتی جانے والے زمین کی مٹی کی نشلیتیں اوپر اور اوپر والیتیں نیچے کی طرف چلی جاتی ہے یا اس طرح کہیے کہ تمہیں تمہارے دل و دماغ کی زمین میں ایسی کاشت کرنی ہے جس کی پیداوار سے تمہیں عبادت کا اصلی مقصد سمجھ آ جائے یہی گورو فکر کی رسی تمہارے خیالات کو کابو میں رکھ سکتی ہے جس سے تم کو دنیاوی خواہشات سے زیادہ رضاِ الٰہی حاصل کرنے کا شوق ہوگا نہیں تو جو تم صرف زبان سے یادِ خداوندی کرتے ہو وہ تمہارے لئے وہ تمہیں تمہاری منزل تک پہنچانے کے لئے کافی نہیں ہے تمہارے لئے بہتر یہی ہوگا کہ جو ذکر و فکر کے اصلی تقاضے ہیں ان کو فراموش نہ کرو ایسا نہ ہو کہ کہیں تم کسی غلط فہمی کا شکار ہو کر اپنے مقصد سے گافل ہو جاؤ کیونکہ اس طرح کی غلط فہمی میں مبتلا ہو کر تم آرزی خوشی تو حاصل کر لوگے مگر تمہارے دل و دماغ سے دنیاوی لالج تمہ مکمل طور پر ختم نہیں ہوں گے اگر تم ذکر کے ساتھ فکر کے عمل کو بھی شامل رکھو گے تو تمہاری کاشت بہتر فال دے گی دوسرے الفاظ میں کہ انسان کی زندگی جو ہے وہ پانی کے کترے کی مانند ہے پانی کے کترے کی کامیابی اسی میں ہے کہ وہ سمندر میں مل جائے اسی طرح انسان کی کامیابی بھی اسی میں ہے کہ وہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرے یا معرفتِ الٰہی حاصل کرے یہی معرفتِ الٰہی حاصل کرنے کے لیے انسان کو صرف اپنے جسمانی اعضاء کو ہی بارگائی خداوندی میں نہیں جھکانا ہے بلکہ اس کے لیے دل و دماغ میں بھی عشقِ خداوندی بھی ہو اور خوفِ خداوندی بھی ہو جب تم دور و فکر کر کے یعنی صد کے دل سے یعنی خوشو و خوزو سے بارگائی خداوندی میں سرب سجود ہو جاؤ گے تو تم کو اتمنانے کلب حاصل ہوگا نہیں تو تم غلط فہمی میں رہ کر اصلی مقصد سے بٹک بھی سکتے ہو اس لیے تم کو پتا ہونا چاہیے کہ تم کتنے پانی میں ہو یعنی ذکر و فکر کے کس مقام پر کھڑے ہو فکر ہنجی رجلام زکری دولابس اور ہاتھ پھیری تنابو سوئیت موگاس گایفل خوشیت کھاباس رند چھوک زندکات آباس سوئیت شکریہ